بندی جی اسلام علیکم یہ میرا پہلا خط ہے جو آپ کی خدمت میں ارسال کر رہا ہوں آپ ماشاءاللہ امریکنوں میں بڑے حسین مانے جاتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میرے خد و خال کچھ ایسے برے نہیں ہیں اگر میں امریکہ جاؤں تو شاید مجھے بھی حسن کا رتوہ عطا ہو جائے لیکن آپ ہندوستان کے وزیراعظم ہیں اور میں پاکستان کا ایک بہت بڑا افثانہ نکار ہم دونوں میں ایک چیز مشترک ہے کہ آپ کشمیری ہیں اور میں بھی آپ نہرو ہیں میں منٹو کشمیری ہونے کا دوسرا مطلب خوبصورتی ہے اور خوبصورتی کا مطلب جو میں نے ابھی تک دیکھا ہی نہیں مدت سے میری تمنہ تھی کہ آپ سے ملو شاید بشرت زندگی ملاقات ہو بھی جائے میرے بزرگ تو آپ کے بزرگوں سے ملتے جلتے رہے ہیں لیکن یہاں کوئی ایسی صورت نہ نکلی کہ آپ سے ملاقات ہو سکے یہ کتنی بڑی ٹریجڈی ہے کہ میں نے آپ کو دیکھا تک نہیں آواز البتہ ریڈیو پر ضرور سنی ہے وہ بھی ایک دفعہ جیسا کہ میں کہہ چکا ہوں کہ مدت سے میری تمنہ تھی کہ آپ سے ملوں اس لیے کہ آپ سے میرا کشمیر کا رشتہ ہے لیکن اب سوچتا ہوں اس کی ضرورت ہی کیا ہے کشمیری کسی نہ کسی راستے سے کسی نہ کسی چوراہے پر ایک دوسرے سے مل ہی جاتا ہے آپ کسی نہر کے غریب آباد ہوئے اور نہر ہو گئے اور میں اب تک سوچتا ہوں کہ میں منٹو کیسے ہو گیا آپ نے تو خیر لاکھوں بار کشمیر دیکھا ہوگا مگر مجھے صرف بنی حال تک جانا نصیب ہوا ہے میرے کشمیری دوست جو کشمیری زبان جانتے ہیں مجھے بتاتے ہیں کہ منٹو کا مطلب منٹ ہے یعنی ڈیڑھ سیر کا آپ یقیناً کشمیری جانتے ہوں گے اس خط کا جواب لکھنے کی اگر آپ زہمت فرمائیں تو مجھے ضرور لکھے گا کہ منٹو کے نام کے معنی کیا ہیں اگر میں صرف ڈیڑھ سیر ہوں تو میرا آپ کا مقابلہ نہیں آپ پوری نہر ہیں اور میں صرف ڈیڑھ سیر آپ سے میں کیا ٹکر لے سکتا ہوں لیکن ہم دونوں ایسی بندوقیں ہیں جو کشمیریوں کے متعلق مشہور کہاوت کے مطابق دھوپ میں ٹھس کرتی ہیں اب معاف کیجئے گا آپ اس کا برا نہ مانیے گا میں نے بھی یہ فرضی کہاوت سنی تو کشمیری ہونے کی وجہ سے میرا تن بدن جل گیا کیونکہ یہ دلچسپ ہے اس لیے میں نے اس کا ذکر تفریحن کر دیا حالانکہ میں آپ دونوں اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم کشمیری کسی میدان میں آج تک نہیں ہارے سیاست میں آپ کا نام میں بڑے فقر سے لے سکتا ہوں کیونکہ آپ بات کہہ کر فوراں تردید کرنا خوب جانتے ہیں پہلوانی میں ہم کشمیروں کو آج تک کس نے ہرایا ہے شائری میں ہم سے کون بازی مار سکا ہے لیکن مجھے یہ سن کر حیرت ہوتی ہے کہ آپ ہمارا دریا بڑھ کر رہے ہیں لیکن پنڈی جی آپ تو صرف نہروں ہیں افسوس کی میں ڈیڑھ سیر کا ہوں اگر میں تیس چالیس ہزار من کا پتھر ہوتا تو خود کو اس دریا میں لڑکا دیتا تاکہ آپ کچھ دیر کے لیے اس کو نکالنے کے لیے اپنے انجنئروں سے مشورہ کرتے رہتے پنڈی جی اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ بڑے آدمی ہیں آپ ہندوستان کے وزیر آزم ہیں اس ملک پر جس سے ہمارا بھی کبھی تعلق رہا ہے آپ کی حکمرانی ہے آپ سب کچھ ہیں لیکن گستاخی معاف کہ آپ نے اس خاکسار جو کی کشمیری ہے کہ کسی بات کی پرواہ نہیں کی دیکھئے میں آپ سے ایک دلچسپ بات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں میرے والد ساہا مرہوم جو ظاہر ہے کہ کشمیری تھے جب کسی ہاتھوں کو دیکھتے ہاتھوں تو آپ جانتے ہوں گے سردیوں میں کام کی تلاش میں پنجاب جانے والے کشمیری مجدور جب بھی وہ کسی ہاتھوں کو دیکھتے اسے گھر لے آتے ڈیوڑی میں بٹھا کر اسے نمکین چائے پلاتے ساتھ میں کلچے بھی ہوتے اس کے بعد وہاں بڑے فقر سے ان ہاتھوں سے کہتے میں بھی کشمیری ہوں پنڈی جی آپ کشمیری ہیں خدا کی قسم اگر آپ میری جان لینا چاہیں تو ہر وقت حاضر ہے میں جانتا ہوں بلکہ سمجھتا ہوں کہ آپ صرف اس لیے کشمیر سے چمٹے ہوئے ہیں کہ آپ کو کشمیر سے کشمیری ہونے کے باعث بڑی محبت ہے ایک خاص قسم کی محبت یہ ہر کشمیری کو چاہے اس نے کبھی کشمیر دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو ہونا چاہیے جیسے کی میں اس خط میں پہلے لکھ چکا ہوں کہ میں صرف بنی حال تک گیا ہوں کدھ بٹوٹ کشوت وارڈ سب ہی علاقے میں نے دیکھے ہیں لیکن خسن کے ساتھ میں نے افلاس چپکا دیکھا اگر آپ نے اس افلاس کو دور کر دیا ہے تو آپ کشمیر کو اپنے پاس رکھئے مگر مجھے یقین ہے کہ آپ کشمیری ہونے کے باوجود اسے دور نہیں کر سکے اس لیے کہ آپ کو اتنی فرصت نہیں ہے آپ ایسا کیوں نہیں کرتے میں آپ کا پنڈت بھائی ہوں مجھے بلا لیجئے میں پہلے آپ کے گھر شرجم کی شب دیکھ خاؤں گا اس کے بعد کشمیر کا سارا کام سنبھال لوں گا یہ بخشی وغیرہ اب بخش دینے کے قابل ہیں اول درجے کے چار سو بیس ہیں انہیں آپ نے خوام خواہ اتنی ضروریات کے مطابق عالی رتبہ بخش دیا ہے آخر کیوں میں سمجھتا ہوں کہ آپ سیاست داں ہیں جو کہ میں نہیں ہوں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں کوئی بات سمجھ نہ سکوں آپ انگریزی زبان کی عدیب ہیں میں بھی یہاں اردو میں افسانہ نگاری کر رہا ہوں اس زبان میں جس کو آپ کے ہندوستان میں مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے پنڈی چی میں آپ کے بیانات پڑھتا رہتا ہوں ان سے میں نے یہ نتیجہ اخص کیا ہے کہ آپ کو اردو عزیز ہے لیکن میں نے آپ کی ایک تقریر ریڈیو پر جب ہندوستان کے دو ٹکڑے ہوئے تھے سنی آپ کی انگریزی کے تو سب قائل ہیں لیکن جب آپ نے نام نہات اردو میں بولنا شروع کیا تو ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ آپ کی انگریزی تقریر کا ترجمہ کسی کٹر مہا سبھائی نے کیا ہے جسے پڑھتے وقت آپ کی زبان کا ذائقہ درست نہیں تھا آپ ہر فوکرے پر اوبکائیاں لے رہے تھے خیر بخشی جائے جہنم میں اور بغوشے نہیں وہ جہاں ہے سلامت رہے مجھے دراصل آپ سے کہنا یہ تھا کہ آپ میری کتابیں کیوں نہیں پڑھتے آپ نے اگر پڑھی ہیں تو مجھے افسوس ہے آپ نے داد نہیں دی اگر نہیں پڑھی تو اور بھی زیادہ افسوس کا مقام ہے اس لیے کہ آپ عدیب ہیں آپ سے مجھے ایک اور بھی گلا ہے آپ ہمارے دریاؤں کا پانی بند کر رہے ہیں اور آپ کی دیکھا دیکھی آپ کی راجدھانی کے پبلیشر میری اجازت کے بغیر میری کتابیں دھڑا دھڑ چھاپ رہے ہیں یہ بھی کوئی شرافت ہے میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آپ کی وزارت میں ایسی کوئی بےہودہ حرکت نہیں ہو سکتی لیکن آپ کو فوراں معلوم ہو سکتا ہے کہ دلی لخنو اور جالندھر میں کتنے ناشیروں نے میری کتابیں ناجائز طور پر چھاپی ہیں فوہش نگاری کے الزام میں مجھ پر کئی مخدمیں چل رہے ہیں لیکن یہ کتنی بڑی زیادتی ہے کہ دلی میں آپ کی ناک کے این نیچے ایک پبلیشر نے میرے افسانوں کا مجبوع منٹو کے فوہش افسانے کے نام سے شایع بھی کر دیا ہے میں نے کتاب گنجے فرشتے لکھی اس کو آپ کے بھارت کے ایک پبلیشر نے پردے کے پیچھے کے نام سے شایع کر دیا تھا بتائیے میں کیا کروں آپ ہی کچھ کیجئے میں نے یہ کتاب لکھی ہے کہ اس کا دیباچہ یہی خط ہے جو میں نے آپ کی نام لکھا ہے اگر یہ کتاب بھی آپ کے یہاں ناجائز طور پر چھپ گئی تو خدا کی قسم کسی نہ کسی طرح دلی پہنچ کر آپ کو گریبان سے پکڑ لوں گا پھر چھوڑوں گا نہیں آپ کو آپ کے ساتھ ایسا چمٹوں گا آپ ساری عمر یاد رکھیں گے ہر روز صبح آپ سے کہوں گا کہ نمکین چائے پلائیں ساتھ ایک تافتانہ بھی ہو شرجموں کی چھپ دیکھ تو خیر ہر ہفتے بعد ضروری ہوگی یہ کتاب چھپ جائے تو میں اس کا ایک نسخہ آپ کو ضرور بھیجوں گا آپ سے امید ہے کہ آپ اس کی رسید سے مجھے ضرور متلع کریں گے اور میری تحریر کے متعلق اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں گے آپ کو میرے خط سے جلے ہوئے گوشت کی بو آئے گی آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے وطن کشمیر میں ایک شاعر غری رہتا تھا غری کشمیر کے نام سے مشہور ہے اس کے پاس ایران کا ایک شاعر آیا اس کے گھر کے دروازے کھولے تھے اس لیے کہ وہ گھر میں نہیں تھا وہ لوگوں سے کہا کرتا تھا کہ میرے گھر میں کیا ہے جو میں دروازے بند رکھوں البتہ جب میں گھر میں ہوتا ہوں تو دروازے بند کر دیتا ہوں اس لیے کہ میں ہی تو اس کی واحد دولت ہوں ایرانی شاعر اس کے گھر میں اپنی بیاز چھوڑ گیا اس میں ایک شعر نامکمل تھا مصر سانی ہو گیا تھا مگر مصر اولا اس شاعر سے نہیں کیا گیا تھا مصر سانی یہ تھا کہ از لباسے تو بوے کباب بھی آیت جب وہ ایرانی شاعر کچھ دیر کے بعد واپس آیا تو اس نے اپنی بیاز دیکھی مصر اولا موجود تھا قدام سوختہ جان دست جد بدا مانت بندی جی میں ایک سوختہ جان ہوں میں نے آپ کے دامن میں اپنا ہاتھ دیا ہے اس لیے میں یہ کتاب آپ کے نام سے مانون کر رہا ہوں آپ کا سعادت حسن منٹو موسیقی 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 موسیقی